ویلکم دوستو ہماری یوٹیوب چینل میں آپ سبی کے ایک بارفر سے بہت بہت سواگت ہے اور بہت سے لوگ کمنٹ کرتے تھے کہ مہوا چھٹنی یا مہوا مسالہ بنانے کا طریقہ بتائیں تو آج میں مہوا چھٹنی اور مہوا مسالہ یہ دونوں کہلاتا ہے تو یہ کیسے بنتا ہے آپ لوگوں کو بتاؤں گے اس کو بیٹ میں استعمال کرنے سے یا لڈو پر لگانے سے بہت زبردست ریزلٹ ملتا ہے اور بہت بڑی آروہ اور قتلہ اس پر اٹیک کرتا ہے آپ کا شکار دس گناہ زیادہ ہوگا اس کے استعمال سے تو اس کو ایک بار ضرور بنائے اپنے بیٹ میں اس کو ضرور استعمال کرنے لڈو کے اوپر یا فیڈر کے اوپر لگتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے وہ بھیگا ہوا مہوا سو گرام آپ کو مہوا لے لینا ہے اس کو آپ کو کم سے کم دو دن کے لیے بھیگو دینا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے آپ کو اس کو بھیگو دینا ہے پانی میں اتنا بھیگونا ہے کہ یہ ڈوب جائے جتنا پانی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بس اتنا ہی تو اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے بھیگو دیں اس کے بعد میں اس کو آپ کو ڈالنا ہے گرینڈر کے جار میں یہ دیکھئے یہ دو دن کا بھیگا ہوا مہوا ہے میرے پاس آپ چوبیس گھنٹے بھیگو سکتے ہیں اس کو گرینڈر کے جار میں آپ ڈالیں سو گرام مہوا آپ کو میں بنا کر دکھا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے گڑ یہ گڑ بھی آپ کو لینا ہے سو گرام یہ بھی آپ گرینڈر میں ڈال دیں گڑ اور مہوا دونوں چیزیں برابر لینی ہے اور جو بھی چیز اس میں ملائی جائے گی وہ آگے آپ کو بتاتا ہوں کیسے اس کو بنانا ہے تو سب سے پہلے اس کو مکسر میں بہت بڑیہ سا پیسٹ بنا لیں اس کو بلکل ملائی کے طرح اس کو کر لیں بلکل باریک پیسٹ بنانا ہے آپ کو بلکل بس میں ریشن بچیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے کم سے کم دو تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں اس کی حالت ایسی ہے بہت ہی زبردست پیسٹ یہ بن چکا ہے بلکل آپ کو ایسا ہی پیسٹ بنانا ہے اس کے ریشن بلکل بھی نہ بچیں اور مہوا جب آپ چوبیس گھنٹے بھی ہوئیں گے تو اس کا پیسٹ بلکل ایسا ہی بنے گا اور چھوٹے ہولے گرینڈر میں چٹنی ہولے گرینڈر میں آپ کو اس کو گرینڈ کرنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی فائن پیسٹ آپ کو بنانا ہے اس کے بعد میں میڈیم آج پر آپ کو گیس آن کرنی ہے کڑائی میں اور اس کو کڑائی میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ پیسٹ کی طرح آپ کو بنانا ہے اور مکسٹر میں جو بھی لگا رہ گیا چٹنی تو اس میں پانی ڈال کے تھوڑا سا اس میں ملا دیں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں ڈالنے دیکھیں گیس ابھی بلکل دھیرے رکھنا ہے اور اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے چلائیں جب یہ تھوڑا سا پکنے لگے یہ دیکھیں اب یہ پکنا شروع نہیں ہوا ہے شروعات میں گیس بلکل دھیمی رکھنا ہے اور اس کے بعد میں بلکل میڈیم کر دینا ہے بلکل ہائی فلم پر پکائیں گے جل لائے گا اس کے بعد میں اس میں آپ کو ڈالنا ہے پچیس امیل ناریلقتیل پچیس امیل ناریلقتیل اس میں ڈالنا ہے سو گرام گڑو سو گرام مہوا میں پچیس ناریلقتیل اور اس میں ایک سے دو چمچ آپ کو دیسی گھی ڈالنا ہے یہ دیکھئے اس میں تھوڑا سا ہی بچا تھا یہ تقریبا 비س امیل میں نے اس میں ڈالنا ہے ناریلقتیل اور گھی ڈالنے سے چٹنی میں بہت زبردست خوشبو آتی ہے جو مچھلیوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے جتنی میں کارپ فیشر ہوتی ہیں خاص طور پر اس پر قطلہ اور روہو بہت اچھا اٹیکٹ کرتے ہیں اور مرگل مچھلی بھی بہت اچھا گاتے ہیں تینوں مچھلیاں بہت زیادہ ہٹ ہوتی ہیں یہ دیکھیں تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا چٹنی پکنا شروع ہو گئی ہے اس کو لگتار آپ کو چلانا ہے نہیں تو یہ جل جائے گی اور اگر یہ بلکل بھی جل گئی تو اس کو روہو یا کتلا کوئی بھی مشیل اس کو چھوے گی بھی نہیں تقریباً پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں بلکل گاڑا ہو چکا ہے بلکل ایسے ہی حالت آپ کو اس کو بنانی ہے یہ دیکھیں اب تھنڈا ہونے کے بعد یہ ایسا ہے یہ بلکل تھنڈا ہو گیا یہ اب ایسا ہے دیکھیں بلکل اس میں چپک ہے اور اب اس میں ڈالنا ہے چرائی پاورڈر ایک چمچ ایک چمچ اس میں چرائی پاورڈر ڈال دیں ایک چمچ سے آپ کو زیادہ نہیں ڈالنی ہے سو سو گرام میں کیونکہ یہ چٹنی ہے اور یہ بیٹ میں بہت کم استعمال ہوتی ہے یہ لڈو کے اوپر جب لڈو بن جاتا ہے یا فیڈر کے اوپر جب مسالہ آپ لگاتے ہیں تو اس کے اوپر یہ تھوڑا سا لگایا جاتا ہے انگلی سے تقریباً ایک سے دیڑھ گرام یہ آپ کو فیڈر کے اوپر چاروں طرف لگانا ہوتا ہے یا لڈو کھلتے ہیں آپ تو لڈو کے اوپر لگانا ہوتا ہے اگر آپ بیٹ میں اس کو ملانا چاہتے ہیں تو ایک کلو میں آپ اس کو پچاس گرام ایڈ کر دیں ایک کلو بیٹ میں پچاس گرام ایڈ کر دیں اس کے بعد میں وہ بیٹ کھلیں آپ کو بہت بہترین ریزلٹ ملے گا اس کو آپ جب بنائیں گے تو بار بار اس کو آپ بنائیں گے اتنا بڑیہ اس پر قتلہ اور روحو کھاتا ہے تو ایک بار اس کو ضرور بنائیں اور استعمال کریں بہت سے لوگ پوچھتے تھے تو آج میں نے یہ جو میں چٹنی استعمال کرتا ہوں آج اس کا فرمولا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی بڑیہ ریزلٹ ہے اس کو ایک بار بنائیں اور جو ریزلٹ آپ کو ملے ہو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کو ساتھ